موسیقی راجستان سے کیا نام ہے دکتہ رامسرم ماتا جی گھان مالی دیوی بل یہ کس لئے آئے گھر میں ایک تو کھوتی ہے تو بچپن سے اس کے پر تکلیف تو تھی پہلے جان نہیں کیا اب جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے پہ پیرو سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ کمزور ہو گیا دوسرا میں گھر میں جو لڑک بچے ہیں لڑکے دو باتی جائے ایک لڑکا ہے کام ہم تھوڑا بہت کوئی بھی کرتے ہیں وہ چھے منہ سال چلتا ہے بعد میں واپس بند ہو جائے 2013 کے بعد میں جیسے ہمارا اسٹوڈیو تھا وہ کم چلنے کے بعد جیسے کام بند ہو جائے لڑکے باہر کام ہم کرنے جاتے ہیں یہ تو سکسس نہیں ہوتے ہیں سارا بند ہو جائے یا تو اپنا کام خراب ہو جائے گا یا بند ہو جائے گا اگر کسی کے نوکری کرتا ہے تو یا تو خود نوکری چھوڑ دے گا یا جس کے نوکری کرتا ہے وہ بند کر دے گا یہ کو جیسے ہو رہی ہے گھر کے اندر آٹھ پوتی ہے یہ ایک پوتا ہے تو یہ بھی چنتہ رہتی ہے کہ ایک دو پوتے ہو جائے یا تین پوتے ہو جائے وہ تین لڑکے ہیں دو بھتھیجی ہیں ایک لڑکا ہے جوئنٹ فیمیلی ہے گھر میں سب سمیں تھوڑا بہت دشتپ رہتا ہے میرے شریر میں یہاں ڈانٹ بنی ہوئی کیسے بنی کیوں میرے کو پتہ نہیں اب جو پوزیسن ہو رہی ہے تھوڑا بہت کہیں زور لگ جائے تو مارکس فیکچر ہو جاتا ہے یہ پگڑ کر ہوگی مائک پاس رکھ کر مارکس فیکچر ہو جاتا ہے جیسے تھوڑا پیڑی چڑھ گئے تو مارکس فیکچر ہو جاتا ہے جیسے چار پانچ سوار ہو گیا ہے دیکھیں رکھتا رام جی سب سے پہلے ٹھیک ہے آپ کے اوپر دوسرے کے شنی دوش کو پلٹایا گیا ہے یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے کوئی آپ کا سبچھن تک ہوگا جس نے کسی اور کا شنی دوش آپ پر پلٹا دیا ہے ٹھیک ہے پلٹایا گیا ہے پرگتی اور لکشمی پوری طرح سے بند چکی ہے لکشمی اور پرگتی بند ہو کر ابھی ہو رہے ہیں چار سال اس چار سال میں پوری طرح سے پیاک ہوا ہے اور شنی جو دوش پلٹایا گیا ہے اس کو ابھی ہو رہے ہیں نو سال پلٹا کر آپ اسطیتھی وہ ہے کہ آپ کرج کی طرف جو یہ دشا ہے یہ آپ کو دیرے دیرے کرج کی طرف لے جائے گا صحیح سمیہ پر ہے آپ اس وقت گھر کے پوتی کی بھی آپ کامنا لے کر آئے ہیں ڈگو نام کی پوتی ہے آپ کے گھر پر ونش بڑھانے والے چیراغ کی بھی آپ کامنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ لے کر آئے ہوئے ہیں آپ کے گھر میں سکھ شانتی جو ہے وہ ختم ہوتے جاری ہیں دیرے دیرے کلیش کی اتپتی آپ کے گھر میں ہو رہی ہے اپنوں میں ہی تناؤ بن رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بات میں جن میں ایک سمیہ میں پریم ہوتا تھا آج وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے سے من مٹاو کرنے لگے ہیں آپ کے گھر پر پویترتہ کی تھوڑی کمی ہو رہی ہے ٹھیک ہے بالا جی کی کرپا اس لئے کم ہوتے جاری ہے کیونکہ آپ ایک چیز بھولتے جارے اگر وہ کرنا چالو کر دیں گے تو کرپا وہ میرے کو بتائی بڑھ جائیں گے بڑھے گی نا پاون دیوتا کا کتنے بار نام لیتے ہیں جی پاون دیوتا کا کتنے بار اسمرن کرتے ہیں عرمان جی کا پاون دیوتا پاون دیتا پاون دیتا اسمرن نہیں کرتا نہیں کرتے نہیں اب بتائیے پیتا کو نہیں پوجھیں گے پتر کو پوجھو گے صحیح ایک بات یاد رکھئے سب سے بڑی گلتی ہم لوگ کہا کرتے ہیں آپ یہاں تک آئے ہیں تو کس کی وجہ سے آئے اپنی سمجھ سے لے کے آئے ہیں یہاں تک کیسے پہنچے آپ گاڑی سے پہنچے ٹرین سے آئے ہیں ٹرین سے آئے پر یہاں تک پہنچے کیسے سمجھا نہیں آپ بھلے ٹرین سے آئے لیکن یہاں تک پہنچنے میں یہاں تک آپ کو کون سے دیوتا نے پہنچایا میں تو دیوی کیوں یہ کرتا ہوں کوئی بھی دیوی کو آپ پوچھتے ہو لیکن یہاں تک آپ کو پہنچایا کس نے میرے اسٹ دیو ہے آپ کو یہاں تک پہنچایا پہنچ دیو تھا اگر آپ اوکسیجن نہیں لے پاتے سواس نہیں لے پاتے اوکسیجن نہیں ملتا تو یہاں تک آپ پہنچتے گئے تو جیسے کی ساستروں میں کہاں گیا ہے پرتم پوچھ نہیں ہے گنیش جی لیکن ایک چیز کہیں کہیں گائپ ہو گئی کہ گنیش جی کے بعد پواندیوتا کو پوچھنا چاہیے جب آپ پواندیوتا کو نہیں پوچھتے ہے تو اشد پوچھا کا دوش آپ پر لگ جاتا ہے اشد پوچھن کا اشد منترج آپ کا دوش دونوں آپ پر لگتا ہے کیونکہ جب آپ کوئی بھی پوچھا پات انوستان کر رہے ہو اور اس سمیت تک آپ جیویت ہو تو سری پواندیوتا کے وجہ تھے اور اگر آپ ان کو نہیں پوچھتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کو دوش لگ رہا ہے تو آپ جو بالا جی کی کرپا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پواندیوتا کو بھی پوچھنا ہوگا ٹھیک ہے دو پر سے نور رہے گا گھر میں ایک ہمارے بڑے بھائی ہیں اس کو پتر کی جگہ دی ہوئی ہے اس کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا سکتی کون ہوگا ہے دوسرا میں میں کہیں جاتا ہوں یا کہیں بیٹھتا ہوں کوئی بات کرتا ہوں تو جیسے میں کوئی بچے گئے یا کسی پاس میں بیٹھتا ہوں تو اس سے بات تو بات ہے میں اس کو کوئی چیز بول دیتا ہوں اور وہ اس کے لئے ستی ہوتی ہے تو یہ میرے کو پتا نہیں چلتا یہ کون سا دیتا ہے کس دیوتا کی سکتی ہے یا کیا کر رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا دوں گا دو نمبر کی کیٹ لے کے آئیں گے کٹ چیز میں بتا دیں گے ابھی لے آئیں گے کٹ کے نہیں بتا دوں گا آئیے موسیقی